اب ہم کرنے والے ہیں خاص چرچہ اور وہ جو چرچہ ہو رہی ہے وہ اس لیے کیونکہ آج کیپٹن پوری طرح سے بی جے پی کے ہو رہے ہیں شامل ہو رہے ہیں تو بی جے پی کے ہوں گے کیپٹن امریندر سنگھ یہ اب سے کچھ دیر میں آپ دیکھ پائیں گے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو آپچارک طور پر کیپٹن امریندر سنگھ جوائن کرنے والے ہیں اس کے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ان کا گھٹ بندن تھا اپنے سمرسکوں کے ساتھ پور مکہ منتری اور کانگریس کے ورش نیتا رہے کیپٹن امریندر سنگھ آج بی جے پی میں ہو رہے ہیں شامل پنجاب میں کیپٹن کی پنجاب لوگ کانگریس پارٹی جو ویدان سوا چلاو سے پہلے انہوں نے بنائی تھی اب اس کا بی جے پی میں ہو رہا ہے کانگریس کے تدکالین ادھیاکش نبجوت سنگھ سدھو کے کارند کیپٹن امریندر سنگھ نے چھوڑ دی تھی اس سمیں کانگریس اور پچھلے ویدان سوا چناؤں میں بی جے پی کے ساتھ کیپٹن نے مل کر چناؤں لڑا تھا اس سے پہلے پنجاب کانگریس کے پورو ادھیاکش اور ورشت نیتا سنیل جاکھڑ سہید درجنوں کانگریسی نیتیا بھارتی جنتہ پارٹی میں آ چکے ہیں تو کیا پنجاب میں بی جے پی کو کیپٹن کے سہیوگ سے زمینی کارکرتہ ملنے میں مدد ملے گی فائدہ ہوگا بی جے پی کو کیا ورشوں تک اکالی دل کی جونئر پارٹی رہی بی جے پی کو کانگریس کے ان چہروں کا فائدہ ملے گا اور یہ بھی سوال کہ کیا اس سے پنجاب میں عام آدمی پارٹی کے خلاف آنے والے وقت میں بی جے پی کی مضبوط دعوے داری بننے والی ہے کیا انہی سوالوں کو تلاشیں گے ہم اور ان سوالوں کو تلاشنے کے لیے ہم جڑ رہے ہیں اپنے سمواداتا شیلیندر مشر جو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور ساتھ میں ہمارے پاس دو خاص مہمان بھی جڑ رہے ہیں رمنیق سنگھ جی ہے راجنیتک وشلشت بہت بہت سواگت اور پروندر سیٹھی جی ہے عام آدمی پارٹی کے سمر تک ان کا بھی بہت بہت سواگت میں اب شروعات کرتا ہوں اور سب سے پہلے شیلیندر کے پاس چلتا ہوں شیلیندر کیپٹن سے گٹھوندن تو تھا اب پوری طرح کیپٹن بی جے پی کے ہو رہے ہیں کیا فرق پڑے گا شیلیندر بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کیونکہ کیپٹن تو ان کے سہیوگ میں تھے ہی تو اب پارٹی میں شامل کیا جا رہا ہے پلان کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ دیکھئے ایک بڑا فرق یہ آئے گا کہ کیپٹن امریندر سنگھ جب بی جے پی میں اپنی ایک نئی پاری کی شروعات کریں گے نشط طور پر دراصل راجنیتک جمین کو اور مجبوط کرنے کی کوشس میں جھٹی بی جے پی کو مدد ملے گی اور ساتھ ساتھ کیپٹن امریندر کے لیے بھی ایک موقع ہوگا کہ راج جی کے جو مددے ہیں وہ اٹھا سکیں چونکہ ہم جانتے ہیں کہ بی جے پی جور سور سے پنجاب میں عام آدمی پارٹی کی جو سرکار ہے بھنگوتمان کی اگوائی میں اس کی اسپلتاؤں کو جور سور سے سامنے رکھ رہی ہے تو ایسے میں اس میں مدد ملنے والی ہے کیپٹن امریندر کے لیے بھی آپ دیکھیں جن مددوں کو پنجاب میں اٹھاتے رہے ہیں اور بی جے پی کے لیے جو اپنے راجنیتک آدھار کو مجبوط کرنے جا رہے ہیں یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گا اگر آپ تھوڑا پیچھے جائیں تو جب کانگریس پارٹی سے ستہ گئی تھی اور لوگوں نے عام آدمی پارٹی کو چنا تھا پنجاب میں تب بہت امیدیں تھی اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے مکہ منتری کی اپنی سیٹ نہیں بچی چناوں کے بعد جس لوگ سبا جو سیٹ نے چھوڑی تھی اور جس طرح سے عام آدمی پارٹی سرکار کے تمام فیس پلو پر سوال اٹھے ہیں تو ایسے میں ایک مجبوط بپکچ کی ضرورت ہے اور وہ مجبوط بپچ کون ہو سکتا ہے اسی طور پر بی جے پی اس اسپیس کو بھرنے کی اور لگی ہوئی ہے اس رنیت میں یہ فیصلہ بہت اہم ہے کیپٹن امریندر کے بی جے پی میں آنے کی ہے جو سکیت ہیں آج سام ایک اپچاریک جوائننگ کی بات کہی جا رہی ہے چار بجے کے بعد چلیے لوٹتا ہوں آپ کے پاس لیکن میں پروندر جی کے پاس آ کر کے پوچھوں گا کہ کیا ہم آدمی پارٹی کو کوئی اس سے چیلنج ملے گا لیکن اس سے پہلے رمینک سنگ جی سے ان کا نظریہ لے لیتا ہے رمینک سنگ جی یہ بتائیے کہ ویدھان سبحہ میں جو ابھی استحتی ہے اس میں تو کیپٹن صاحب بھی کہیں نہیں ہے ایسے میں جو ہمارے سباداتا شیلیندر کہہ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی کوشش یہ ہے کہ ایک مضبوط وپکش کھڑا کیا جائے ایک مضبوط چیلنج دیا جائے کیپٹن صاحب آ رہے ہیں اپنے سمرتھکوں کے ساتھ کچھ اس سے نظارہ بدلے گا کچھ وہاں پر پنجاب کی راجلیتی میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کوئی بدلاؤ حال میں دکھائی پڑے گا کیا ہے کہ آپ نے سوال ٹھیک پوچھا آپ کا سوال بلکل واضح جائے کہ ویدھان سبحہ کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کی جنہی موجود کی نہیں اور کیپٹن نمیدر سنگھ خود وہ تو اگر اس پرکار دیکھا جائے تو ایسے تو پرکار سنگھ بادل سبیٹ سنگھ بادل جتنے وپکش کے بڑے نیتہ تھے وہ سب اس چناب میں ہار گئے ہیں پر بات یہ ہے کہ ویدھان سبحہ کے اندر وپکش ہونا ایک چیز ہے اور زمین کے اوپر سڑک کے اوپر وپکش ہونا دوسری بات ہے تو کہیں نہ کہیں میں کوئی لگتا ہے کہ قوایت جو چل رہی ہے دو ہزار چوبیس کے عام چناب یعنی جو لوگ سبحہ کے چناب ان سے پہلے وہاں پہ بھارتی جنتہ پارٹی کنسولیڈیٹ کر کے اپنے آپ کو اکالی دل اور کانگریس پارٹی سے بڑا ایک مضبوط دل کیونکہ اکالی دل کے جتنے چھٹکے ہوئے گروپ ہیں جو ہم فیکشنز کہتے ہیں وہ بھی اور کانگریس سے ناراض نیتہ جو ہیں وہ بھی نیرندر بی جے پی کو جوئن کر رہے ہیں ایک ایک آلٹرنیٹ کے روپ میں بی جے پی اُبھر کے آ رہی ہے پنجاب میں پر اس کی ایکسیپٹیبلٹی ووٹنگ میں کہہ لیجئے لوگتنطر کی جو پرکلی ہے اس کے اندر وہ دوہزار چوبیس کے عام چناب میں ہی پتا لگ پائے گی کہ جتنی قواہد محضت چل رہی ہے اس کا پل شروع جو ہے وہ کس پرکار سے باہر نکل کے آتا ہے اور وہ ووٹ شیئر کیا گیم کرتے ہیں اور کتنی سیٹوں کے اوپر بھی ایکچولی ایفیٹ کر پاتی ہے پر ابھی کی جو ستھیتی ہے اس میں کہا ہے کہ پنجاب کے اندر عام آدمی پارٹی کے جو اپیک شاہی تھی لوگوں کو جو اتان شاہی تھی لوگوں کی اس پارٹی سے وہ پوری کہیں نہیں ہو رہی ہے اور بار بار صرف پرچار کے اوپر آپ یہ کہہ لیجئے نربھرتا جو ہے ایک ایڈوریزمنٹ کے اوپر ہوئی چل رہی ہے اگر آپ اتر کے سڑک پہ بات کریں گے تو سڑک کے اوپر کھڑا آدمی آج عام آدمی پارٹی سے جنہ پکچھاؤں کے ساتھ وہ کھڑے نہیں اتر رہے ہیں زمین کے اوپر کام کرنا میں تو پونے چاہے وہ پانگریس ہو چاہے وہ کالی دل ہو چاہے بیجے کی ہو اگر چیلنج دینا ہے چوبیس میں تو زمین پر کام کرنا چاہیے لوٹتا ہوں آپ کے پاس آپ نے ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جو لوگ سبحہ کا چناؤ دوہزار چوبیس کا ہونے والا ہے اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی کوشش ہے کہ ایک مضبوط دکل پھڑا کیا جا پروندر جی یہ بتائیے کہ وہاں پر تو کافی مضبوط سرکار ہے آم آدمی پارٹی کی لیکن جیس طرح سے کہ بھارتی جنتہ پارٹی دلی میں حملہور ہے آم آدمی پارٹی کے اوپر اب یہ دھانچہ بنانے کے بعد ایک مضبوط سنگٹھن بنانے کے بعد پنجاب میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی اس طرح کا چیلنج دے گی اس کے لیے آم آدمی پارٹی تیار ہے اس چیلنج کے لیے پروندر جی بلکل تیار ہے آم آدمی پارٹی لیکن آم آدمی پارٹی بہت نئی پارٹی ہے وہ ہر جگہ پریاز کر رہی ہے اس کو ایک بڑی سفلتا پنجاب کے اندر ملتی ہے اس کے بعد گزرات اور ہماتل پردیش میں کی اپنا اصطر بنانے کے لیے بڑی مجبوطی سے اور بڑی محنت سے اور بڑی مانداری سے کام کر رہی ہے اس طرح ماند صاحب نے کہا یہ ساری دو ہزار چوبیس کی تیاری ہے کیپٹرن آم ریندر سنگھ ایک بہت بڑے قدوار نیتا ہیں لیکن جو کانگریس کے اندر سے چاہے جوتے رادی سندیہ ہوں چاہے گلام نوی ازاد ہوں چاہے سنیل جاکھڑ ہوں چاہے جتنے بھی بڑے بڑے نیتا ہیں وہ سب جو ہیں بی جے پی بھارتی جنتہ پارٹی چاہتی کی جو بڑے بڑے پرانے نیتا ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے تو اچھا ہو سکتا ہے دوزار چوبیس میں لیکن ایک دیش کے لیے اپوزیشن کا ختم ہونا یہ دیش کے لیے اچھا نہیں ہے ایک اچھے دیش کے نیترتو کے لیے اور اس کی پروگریس کے لیے ایک جو وپکش ہے اس کا مجبیت ہونا بھی بہت جروری ہے لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں پنجاب کی سکتری بھارتی جنتہ پارٹی کو سفلتا ملنا بہت پشکل ہے کیونکہ وہاں کی جو لوگ ہیں آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا جو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ہیں ان کو وہاں کے لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا کسان اندولن کی وجہ سے اس وجہ سے وہاں کیا کرشی پردان پردیش ہے اور میرے خیال سے جتنے بھی پردیش ہیں جتنے بھی چاہے بیار ہو چاہے یوپیو یہ والا جو انگل ہے پروندر جی دیکھیں وہاں پر ابھی بیدان سبح چناؤ کی بات اگر آپ کر جائیں ہیں تو وہاں پر کیپٹن امرندر سے لے کر کے بڑے بادل چھوٹے بادل سب چناؤ ہار گئے وہ لوگ تو کسان وہ تو کسان قانون پر ان کا الگ رکھ تھا تو اس لیے وہ بات مجھے لگتا ہے کہ ایک الگ ہے عام آدمی پارٹی کی ہوا تھی اور ایک شاندار جیت ملی ہے آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ وپکش کا ہونا ضروری ہے یہ بات بالکل صحیح آپ نے کہی میں لوٹتا ہوں آپ کے پاس رمنیک جی آپ کہہ رہے تھے اور ان کے پروندر جی کی بات پر جواب بھی دینا چاہ رہے تھے ساتھ میں ایک بات اور جوڑ دیتا ہوں آپ نے کہا کہ دو ہزار چوبیس کی تیاری ہے رمنیک جی کیا اس طرح کا یہ دھانچہ ایک بڑا گٹھ بندن بنانے کے بعد ایک مضبوطی پانے کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی وہاں پر اکالی دل کے ساتھ مل کر کے بھی دو ہزار چوبیس کا چناؤ لڑ سکتی ہے تاکہ بڑی اور کڑی ٹکر عام آدمی پارٹی کو وہیں دیا جا سکے اور عام آدمی پارٹی جو راشتری اسطر پر ایک کوشش کر رہی ہے اس کو ایک جھٹکا دیا جا سکے دو چیزیں سمجھ دے کی بات ہے یہاں پر جو پنتک ووٹ ہے وہ ایس جی پی سی کا جو اکالی دل کے ساتھ لنکھ ہے اس کے چلتے ایک سرٹن پرسنٹیج جو بھوٹ بینک کا وہ ہمیشہ اکالی دل کے ساتھ رہتا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی جس طریقے سے اکالی دل کے اور کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کو اپنے خیمے میں شامل کر رہی ہے اور نرندر لوگ ان کے پاس آ رہی ہیں تو یہ ایک ستی ایسی ہے جو سیٹھی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ایک مضبوط وپکچ کی آفشکتہ ہے تو پنجاب کو بھی ایک مضبوط وپکچ کی آفشکتہ ہے یہ بات بھی بالکل صحیح میں معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے ہمارے مکہ منتری کو فرانکورٹ میں سے پلین میں سے ڈی پلین کیا جاتا ہے اس کے کارن یہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایکسیسیو ایلکول کنزوم کیا ہوتا ہے یہ ماملہ پرکاش میں آیا ہے اگر آپ ایسا نترتو دیں گے اگر آپ ایسے لیڈر دیں گے اگر آپ ایسے مکہ منتری بنائیں گے اور اس کے بعد آپ یہ اب اچھا کریں گے کہ آپ کے سامنے وپکچ کھڑا نہ ہو آپ کے سامنے وپکچ کھڑا بھی ہوگا بہت جرور ہے یہ قائدہ ہے یہ ہمارا جو سامنے وپکچ کھڑا ہے پانس سال میں ایک بار چناؤ ہوگا تو جب دوہزار ستائیس میں چناؤ ہوگا تب پنجاب کی وپکچ کھڑا دیکھی جائے گی زمین کے اوپر آج وپکچ مضبوطی سے کھڑا ہے اور اس بات کو جتنی جلدی ایکسپٹ کر لیا جائے اتنا بہتر ہے یہ ایجنڈا اگر آپ چینج کریں اور آپ کہیں کہ ہم دوہزار چوبیس کے چناؤ کے اندر مضبوط وپکچ کے روپ میں اوبرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس جو پردیش آپ ان کو سنبھالی ہے جو آپ کے آدھین ہیں ان کے اندر آپ کانون مبستہ دیکھئے آپ انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں آپ ایک ایمبارسمنٹ ایک ایمبارسمنٹ کریٹ کرتے ہیں دیش کے لیے پردیش کے لیے جو آپ کہنے کی جی بی ایم ڈیو پنجاب میں پلانٹ لگائے گی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اور جو وعدے کی ہیں اس کو پرفارم کر کے دکھائیں یہ بڑی بات ہے بادوں کے اوپر تو زیروں ہیں آپ یقین مانیے میرے پاس روز صبحے گیانہ اکمار آتے ہیں تیسرے چوتھے دن بھگوانت مان کا فل پیج ایڈوٹیسمنٹ آتا ہے کہ سڑھا کم بولدہ اگر آپ کا کام بولتا ہے فل پیج ایڈوٹیسمنٹ کیا آپ کو آپ کا کام بولتا ہے سب باتیں بہت ساری ہیں بھائی پر سچائی یہ ہے کہ ایڈوٹیسمنٹ ہے سہین کے اوپر آج کی ریٹ میں آم آدمی پارٹی لوگوں کا confidence کو چکی ہے دوہزار چوٹیس میں اس کا پرنام ملے گا اور اگر اتنی ہی مضبوط ہوتی تو کانگریس کے اور اکالی دل کے نیدہ چھٹک کے آم آدمی پارٹی جوائن کرتے نہ کی بارتی جنتہ پارٹی جوائن کرتے جبکہ سیٹیس آپ خود کہہ رہے ہیں بی جے پی کی خلافت تھی تو خلافت والی پارٹی لوگ اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ آس ہے وہاں پہ امید ہے وہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ آنے والے سمعے میں پنجاب کو ایک خوک دکھتی ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بات کو ریالائز کر لیجی سیٹیس آپ بی جے پی آپ کے پردیش میں پنجاب میں گروہ کر رہی ہے اچھا چلیے میں اس پر جواب لیتا ہوں پروندر جی سے جواب لوں گا لیکن پہلے ایک بار شیلہ اندر کے پاس چلتا ہوں شیلہ اندر جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ کانگریس کے کئی بڑے نیتا دگز نیتا بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی نے ان کو ایک اچھا سپیس دیا میں نام لے لیتا ہوں ہیمن تب اسوہ سرما کا نام لے سکتے ہیں جوتی رادیتی سندھیا کا نام لے سکتے ہیں ایسے کئی نام ہیں اور اس کا بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی مضبوطی کے لیے راشتری راجنیتی میں راجیوں کی راجنیتی میں ایک بڑا فائدہ اٹھایا اور ایک ان کو جگہ دی یہ بتائیے کہ کیپٹن امرندر کے آنے کے بعد بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی جو یہ مہم ہے کہ وہ مضبوطی لائے پنجاب میں مضبوط ہو راشتری اس طرح پر مضبوط ہو یہ ایک بڑی کوشش بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ثابت ہو سکتی ہے شیلیندر دیکھئے پنجاب کا جہاں تک سوال ہے نشیط طور پر کیپٹن امرندر کے آنے سے بی جے پی کی جو جڑے ہیں جمینی ایس طرح پر اس میں اور مضبوطی آئے گی اور ہم نے دیکھا ہے کہ جنادھار والے نیتاؤں کا سواگت بی جے پی کرتی ہے پارٹی میں اور لکیول انہیں پارٹی میں جب پرستیتیاں بنتی ہیں ایسے کوئی ایک طرح سے پرستاو آتا ہے یا پھر کہیں سے پہل ہوتی ہے تو انہیں سامل کیا جاتا ہے بلکہ سمجھ سمجھ پر اچھی جمعہ داری بھی دی جاتی ہے سنگٹن میں اور سرکار میں یہ دیکھنے کو ملا ہے تمام کانگریس سے نیتاؤں کو جگہ دی گئی ہے سنگٹن میں اور سرکار میں اور ہم جانتے ہیں کہ ایک الگ دل بنایا تھا کانگریس سے الگ ہو کر امرندر سنگھ کے تونیشت طور پر پنجاب کی رنڈیت میں ایک طرح سے کہیں نئی دھار لگے گی کانگریس سے امرندر کے آنے سے بی جے پی میں اس میں کہیں کوئی سکر سندین ہے کیا جمعہ داری دی جائے گی اس پر پردہ اٹھنا تھوڑا اس میں سمجھ لگے گا وہ سکتا ہے کہ ان کے ایک طرح سے کہیں ان سے سلام سورہ کر پنجاب کی آگے کی رنڈیت بنای جائے چیکی پنجاب میں بی جے پی کوئی ایک اور بی جے پی کے پاس نہیں ہے لہٰذا کپٹن امرندر کا آنا بی جے پی کے لئے فائدے مند ہوگا بلکل فائدے مند ہوگا کتنا فائدہ ملے گا یہ وقت بتائے گا لیکن فائدے مند ہوگا یہ بات صحیح ہے پربندر جی آپ نے مضبوط وپکش کی بات رکھی تو اس پر رمنک جی نے کہا کہ مضبوط وپکش تو پنجاب میں بھی چاہیے پہلی بات دوسری بات یہ آپ نے کہی کہ وپکش کے نیتا کو بھارتی جنتہ پارٹی شامل کرا رہی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں لوگ تانترک ڈھانچے میں کوئی پارٹی کا بڑا نیتا یا کوئی بھی نیتا دوسری جگہ کچھ خراب محسوس کر رہا ہے اس کو لگتا ہے کہ یہاں کچھ نہیں کر پا رہا ہے وہ کسی پارٹی کا دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے کہ ہم آپ کی نیتیوں آپ کے صدحانتوں کو مان کر کے آپ کی پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ کوئی بڑا نیتا ہو یا چھوٹا کارے کرتا ہو تو بھارتی جنتہ پارٹی یا کوئی بھی پارٹی اس کو شامل تو کرے گی نا ہاں بلکل definitely کرے گی میں آپ کو بتاؤں چاہے آپ نے بلکل بہت بڑی بات جائی جو پارٹی کوئی بھی political پارٹی ہے اس کا چھوٹے سے چھوٹا کارے کرتا اور بڑے سے بڑا نیتا سب important ہے اور سب کو سممان ملنا چاہیے جس پرکار کانگریس اپنی جمین پھوری اور بڑے بڑے نیتاؤں کا جو ہے اپنی سممان کی لڑائی کے لیے جا رہے ایک بات اور ہے جو بڑے established نیتا ہیں ان کو ایک political ambition بھی رکھا جاتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بھی سینٹر کے اندر جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے اور اس کے پاس بہت بڑا سپیس ہے ان کو بڑی بڑی positions مل سکتی ہیں چاہے ان کو کہیں کا گورنر ملائے جائے یا بہت اچھی اچھی پوسٹ مل سکتی ہیں جو جو نیتا ہے political ambition کے لیے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے آپ کانگریس کے اتنے بڑے لیڈر ہیں تو آپ کانگریس کو مجبوط کرنے میں اپنا یوگدان دیتے یہ نہیں ہے کہ جب کسی پارٹی کا یا کسی کا برا وقت ہو اس کو چھوڑ کر ایک پاور والی جگہ میں جانا یہ تو بڑی آسان سی سچوچن ہے کہ سبھی کے لیے لیکن پنجاب کے اندر جیسے بیفقش کی بات کری اس کا سوگت ہے آج کی جو politics آج کی جو راجیسی ہے وہ performance بیس راجیسی ہے جو پارٹی چاہے کوئی بھی پارٹی ہو اگر وہ performance کرے گی تب ہی next time آئے گی اگر performance نہیں کرے گی تو اس کو جنتہ کا جنات دینا پڑے گا جنتہ بہت جاگرک ہے پنجاب کے اندر ابھی عام آدمی پارٹی آئی ہے اور وہ بڑے اچھے وعدوں کے ساتھ اور شکشہ سواس اور روجگار جیسے چیزوں کے جو جمینی مددے ہیں جو غریب آدمی کے کسان کے مجدور کے جو انتیم پنکتے کا وقتی ہے ان کے اتھان کے لیے کام کرنے کے لیے آئیے اور اگر ان کی performance پوری طرح سے ہوتی ہے تو definitely پنجاب میں ان کو repeat کیا جائے گا پھر بارٹی جنسہ پارٹی اچھا کام کرے گی تو ان کو بھی ملے گا لیکن performance دیکھا جانا ہے رمنیق جی کچھ کہنا چاہتے تھے جلدی سے رمنیق جی یہ آم آدمی پارٹی کی طرف سے پور رہے ہیں یا ان کے اوپیشل پروکتہ مجھے پتا نہیں ہے پر میں دو تین باتیں آپ کو واضح پتا دینا چاہتا ہوں آم آدمی پارٹی کے سمر تھک ہیں پر بندر جی سمر تھک ہے تو میں دو تین باتیں واضح پتا دینا چاہتا ہوں اس کا ارتھ یہ ہوا کہ مدر پردیش میں گجرات میں ہریانہ میں جس پرکار سے نیرنتر بارتی جنتہ پارٹی کو لوگ چن کے بھیج رہے ہیں اور دوسری بار کیندر میں بارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جو ہے مدیو پردان مدی جی نیتر تومائی تو یہ ایک اینڈیڈ ایڈمیشن مانا جائے ان کا کہ وہاں پہ ان سرکاروں نے اچھا کام کیا کیندر میں کیندر سرکار اچھا کام کروئی ہے تو آپ ہیماچل میں یا آپ گجرات میں جا کے کس آدھار پہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہاں پہ اچھا کام نہیں ہوا جبکی چار چار پانچ بار سرکار چن کے آ چکی ہے چھیک ہے چلیے یہ چناؤ لڑنے والی پارٹی کا کام بھی ہے وہ تو کہیں گئی تو یہ بات کہیں کہیں پروندر جی کچھ لیڈرز کو اپوزیشن کے پارٹیوں کو سی بی آئی اور ایڈی کا ڈر دکھا کر دیکھ دیکھ ایک بات بتائیں میں آپ کو ایک تازہ ادارن دے دیتا ہوں تازہ ادارن دے دیتا ہوں وقف بورڈ کے طرف سے وقف بورڈ کے میمبر کی طرف سے شکایت ہونے کے بعد ایسی بھی پارٹی زمین بوری ہے تو آپ کچھ زمین گین نہیں یہ نا پروندر جی پروندر جی آپ نے بہت اچھی بات کہیں لیکن یہ جو بات ہے نا کی کندری ایجنسیوں سے ڈرہ کر کے چیزیں ہو رہی ہیں میں آپ کو ابھی بیٹھے کئی معاملے گنا سکتا ہوں چاہے پسچی منگال میں کارروائی کی بات ہو شکایت کرتا شکایت کرتے ہیں تو کیا کارروائی نہیں کی جائے گی آپ کو لگتا ہے کہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے جہاں پر زاہر سی بات ہے چلیے 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 اپوزیشن پارٹی کے لیے جس کو کہتے ہیں ایک فیس سیونگ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ڈرہ دیا میں کہتا ہوں اتنے بڑے بڑے نیتا کیا کیا کیپٹن امریندر کو غلام نبی آزاد کو اور بڑے بڑے نیتاؤں کا نام لے سکتا ان کا کینگری ایجنسیوں سے کیا لینا دینا ان پر کوئی کارروائی نہیں ہو جو سپیس مانگ رہے ہیں جو صدھار مانگ رہے ہیں وہ ان کو بپکشی پارٹی میں نہیں مل رہی ہے وہ وہ وہاں سے نراشہ لے کر کے اور اس کے بعد دکھی من سے چھوڑ رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا آگے بھی چرچہ کرتے رہیں پرویندر جی رمنیق جی اور شیلیندر جب جب جوائن کریں گے آپ سے اپڈیٹ ہم لیں گے فیلال آپ شکریہ آپ سبھی